آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز بات لبوں پر مسکراہت لانے کی ہو یا سرد موسم میں دلوں کو گرمانے کی تو دھیان عام طور پر کسی ایسے ثقافتی شعب کی طرف جاتا ہے جس میں فن کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے فنکار اپنے اپنے فن کا جادو جگہ کر محفر کو چارٹ چاند لگا دیتے ہیں پختون کلچر اورگنائزیشن نے دل جان خان فاؤنڈیشن کے علیے میریٹ ہوتل اسلام آباد میں ایک چارٹی شو کا انعقاد کیا دل جان خان مروت ایک معروف سماجی شخصیت اور دل جان خان فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکیوٹیو ہیں جبکہ شاکر زشان خطہ کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ دنیا ان کو پختون کلچر اورگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے پختون ثقافت کو فروغ دینے والی شخصیت کے طور پر جانتی اور مانتی ہے چارٹی شو کے خاص میں مان مروت سیاسی سماجی شخصیت حاجی رنگین خان تھے سب ٹیم میں میں نے دل بھی یہ بات کرتا ہے کہ نیوز والا جیدر بھی ہو گرمی ہو ٹنڈی ہو برش ہو مشکل ہو خسر کی خطرہ ہے لیکن وہ لوگ قوم کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے حاگے پہنچتا ہے ہم لوگ اس کے لیے ضرور بھی اچھی سوچ رکھنا ہے مدد بھی کرنا ہے وہ بھئی بھی سمجھنا ہے جبکہ معروف سٹیج ٹی وی ڈراما آرٹس محسود خواجہ اور کشمالہ سلمان نے اپنی منفرد اور دل فریب کمپیرنگ کے ذریعے میں اس بانی کا حق ادا کر دیا ڈراما آرٹس علیہ آر نے سٹیج پر سولو پرفارمنس کے ذریعے شائع کی ان کو محفوظ کیا چاریٹی شو میں نے شادی شدہ جوڑے اور محسود خواجہ نے خوب حلہ گلہ کیا ہے ہے باقی کیتنا کیتنا صرف ہے شادی کو ڈراما वیس دن بعد ڈراما آج جلدی سے بتاؤ کہ آپ کو کشنا کا کسی لگنے گا عوض ہے پھر میں بوڑی نال سلام کیلئے تھرک چاہنے تو بات نہ آنے ان کے لئے چیز بروں کے لئے بھٹنا ہے ایک اور لے کے آئے یا آپ کے لئے بھی کب اور گھرے لے کے آئے گھریں لے کے آئے نئی نئی شاہید صدا ہے اور نیوڈیشنز میرے جلدی جلدی انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے جبکہ گلو کارا دلواز خان نے بستو دید کہا کر داکھ سے میٹے یا بید زانہ سل زہرمان یا بی سرشانہ اوچھی تپروہ بزر زیادہ بیدی شیری بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ریایت اللہ خان چیئرمین ورلڈ پیس جرگہ پروگرام تو یہ آج ہوتل میریٹ ہوتل اسلام آباب میں جو پشتن کلچر ایک شو ہو رہا ہے تو یہ تو زیشان خٹک صاحب نے ایک پشتنوں کے لیے ایک پلیگراؤنڈ بنائے اور ہر طرح تقریباً تین چار سالوں سے تو اس کی ہر فنشن میں اٹینڈ کر رہا ہوں بہت اچھا ایون ہے اور آج یہ دیکھیں زیشان خٹک کی یہ اچیومنٹ ہے کہ وہ میرے ٹوٹل میں پروگرام کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ لوگ آئے ہیں اور آج آپ لوگوں کو پتہ کی پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں کشمیر کے دیکھیں یہ دیکھو یہ ایک پرامل ماحول کے ساتھ ایک اچھا ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں اور زیشان خٹک صاحب کے انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہیں میں نے آپ چیپ اپارمی سٹاب سے انو سی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہی پروگرام میں نو ممالک میں زیشان خٹک کے ساتھ بھی کروں میرے نام اصال خیال ہے اور میں آج میرے ٹوٹل اسلامباد میں آج ایک فنشن تھا پختون نائٹ کلچر کا تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے لیے کہ پشتو پنجابی زبان معنی نہیں رکھتا ہم سب پاکستانی ہیں تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پنجابی اور پشتو ایک اکٹ ایک شو تھا تو ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے میں ساری دبا اپنے پاکستان کی جتنی دبانیں ہیں ان میں گاؤں سندھی میں ماشاءاللہ میں نے گایا ہے اور یہ میرے لیے عزاز کی بات ہے سارے مجھے دل و جان سے عزیز ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ اس دھرتی کو سلامت رکھے یہ دھرتی ہے یہ پختونخواہ یہ سندھی یہ وینلوچستان یہ پنجاب ہے تو ہم ہیں ورنہ ہم نہیں آخر میں جب اتاولہ عیسیٰ خیلوی نے فان کے تخت پر جلوہ گر ہوئے تو شائقین کا جوش خلوش دیدنی تھا کشمالہ سلیمان کی شائقین سے گفتگو بھی توجہ کا مرکز رہی اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ادھر خود اینکرنگ کرنا ہی میں اس پروگرام میں اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پشتون بھی آئے ہیں پنجابی بھی آئے ہیں پاکستان کے کافی حسوبوں سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ پتھان پھر بیسکلی یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ سنگرز پتھان تھے تو پشتو سنگنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اتاولہ سخیلوی صاحب وہ اردو کی سنگنگ میں بھی کرنے کے آئیں گے پروگرام کیونکہ ختم نہیں ہوا ہے تو چلیں میں پشتوں میں ساتھ بات کرتی ہوں پختانوں پرزدہ والغوڑا مجھے یہاں فخر خبر رہا چھے دلتا کی پروگرامز کی گی پنجاب زیادہ اسلام آباد دلتا کی پروگرامز کی گی مونگا تا دیر یہاں فخر خبر رہا چھے دلتا کی پروگرامز کی گی تا سمورترہ زیادہ دسرہ حسلاف زیادہ کی گی شو کی خاص بات یہ تھی کہ لوگ معروف کلکار اور درد کا سفر کے نام سے فن موسیقی کی دنیا میں اپنی الگ پر چان رکھنے والے اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی پرفارمنس کا سن کر کھینچے جلے آئے ایک فرمائش کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ڈھولا مراؤنا ہے ایدھا تو پہلے پہلے انگلینڈ سے واپس آ کر سنائیں گے اتاولہ عیسی خیلوی جنوری میں انگلینڈ کے مختلف شہروں میں پرفارمنس کریں گے ان کانسٹس میں اتاولہ عیسیٰ خیلوی کے پوموٹرز میں بریڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے اصد مرکری ملک پیش پیش ہیں ان کانسٹس میں آصف کے اور مون پرویز بھی اپنی جادوی آواز کے فن سے نئے سال کی خشیوں کا دوبالہ کریں گے چارٹی شو میں پاکستان سوئیس ہوں کے تاہیات ماناجنگ ڈائریکٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر زمرت خان ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسب خان سوری اور گولڈ میڈلس صحافی ڈاکٹر عبدالود قریشی نمائی تھے ہمارے پاکستان کے تمام زبانیں بہت خوبصورت زبانیں ہیں پشتو زبانوں پنجابیوں سرائکیوں سندھیوں بلوچیوں براویوں فارسیوں جو بھی زبانیں ہیں میں سمجھنا ہماری پاکستان کی زبانیں ہیں ہمارا ثقافت ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی تمام زبانوں پر اور ایک دوسرے کا اترام کرنا چاہیے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ سوسائیٹی کی چیف ایگزیکیٹیو افیسر زاہیدہ بلوچ نے دل جان خان فاؤنڈیشن کی فلاہی سرگرمیوں کو سرہاتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے فاؤنڈیشن اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنے پر بھی توجہ دے گی اس موقع پر دل جان خان مروت نے اطاالہ عیسیٰ خیلوی کو دل جان خان فاؤنڈیشن کے جانب سے کیاب کا تفہ بھی دیا اور بغیر کسی محفظے کے کامیاب چیریٹی شو میں پرفارم کرنے پر شکریہ ادا کیا ارفان حیدر کے ساتھ ریدہ فاطمہ روشن پاکستان نیوز اسلام آباد